بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاک نائنٹی نائن نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی نظر ڈالتے ہیں آس کی کچھ اہم خبروں پر حیدربات سے محبوب حسن بزدار جروالی شاک میرپور خاص ادارے کا کام صرف پانی دینا نہیں بلکہ صاف جراسیم سے پاک پانی دینا ہے ایک تو عوام کو پانی ملتا نہیں ملتا ہے تو زہری رلا اور گندہ بدبودار ادارے کے اثران کی طرف سے کئی مختلف تاریخوں کے بعد بھی پانی عوام کے لیے ایک خواب یہ ہے آج کی چھے دس دوہزار بائیس تاریخ کا جروالی شاک کی ویڈیو جہاں اس قدر گندگی ہے کہ آپ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے عوام پینے کے پانی کو کولر مٹکہ یا کسی برطن میں ڈھاپ کر رکھتی ہے تاکہ کوئی جراسیم نہ چلے جائے لیکن جہاں سے عوام کو پانی دیا جا رہا ہے بیماریوں سے لیس وائرسوں کے سوا کچھ نہیں ہے جو سوال حکومت کو کرنا چاہیے عداروں سے عوام پوچھتی ہے ان عداروں کی کیا ذمہ داری ہے اور انہیں کیوں تنخواہ دی جاتی ہے کیا جہاں سے پینے کا پانی آتا ہے ان کے صفائے سترائے ان کو صفائے سے عوام تک پہنچانا ان کے ذمہ داریوں میں نہیں آتا شدید پانی کے قلت کے بعد جب بھی عوام کو پانی ملتا ہے وہ گندہ بدبودار اور زہری لا پانی عوام کو دیتے ہیں کیا نمازیں اور پاک لوگ اپنی عبادتیں جاری رکھ سکتے ہیں شاید انہیں اللہ پاک کو جواب نہیں دینا اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے آمین